ناظرین افغان مجاہدین کی پہلی سفارتی کامیابی حکومت بنانے کی طرف پہلا قدم بڑھا دیا آج مجاہدین نے ثابت کر دیا کہ وہ افغانستان کا روشن مستقبل چاہتے ہیں اور امریکہ یہاں پر صرف تباہی مچانے آیا تھا مجاہدین نے دنیا بھر کے ممالک کو زبردست پیغام دے دیا افغانستان میں اربوں ڈالر سمایکاری کرنے والے ممالک کے لیے بھی سنہری دور شروع ہونے کو ہے جس کا آغاز پاک افغان سرحد سے کر دیا گیا ایران، تاجکستان، جین، روس اور پاکستان کی بڑی پریشانی حل ہو گئی ویڈیو میں تصفیل سے افغان مجاہدین کی خارجہ پالیسی کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ افغان مجاہدین کے سربراہان کیوں دوسرے ممالک کا دورہ کر رہے تھے ناظرین اس کو بڑی خوشخبری کہیے یا افغان مجاہدین کی فتح اب مجاہدین افغانستان میں سفارتی کام شروع کر چکے ہیں اور جتنے بھی دوسرے ممالک کے دورے کیے جا رہے تھے ان سب کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے اپنی پیش قدمی کے دوران افغان مجاہدین نے افغانستان کے ساتھ متصل سرحدوں پر قبضہ کیا اور وہ اس راستے سے جہاں سے افغانستان اور دوسرے ممالک کے برامدات اور درامدات کی جاتی ہیں یہ مجاہدین کے مشن کا اہم ترین حصہ تھا کیونکہ مجاہدین یہ بہ خوبی جانتے ہیں کسی بھی ملک کی معیشت اس کی ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے افغان سرزمین پر حاکم بننے کے ساتھ ساتھ افغان مجاہدین نے ایک اور بڑی پیشرفت کی ہے خبر یہ ہے کہ پاکستان کے جانے سے تجارتی سرگرمیوں کے لیے سرحد کھولنے کے اغلے روز ہی مجاہدین نے افغانستان سے جانے والی اور پاکستان سے آنے والی اشیا پر پاکستان نے مجاہدین اور افغان افواج میں جاڑی جھڑپوں کے باعث سرحد بند کر دی تھی جسے تجارتی سرگرمیوں پندرہ روز تک موستل رہی افغانستان کے علاقے سپن بولدک اور ویش میں افغان فورسز اور مجاہدین کے درمیان شدید رڑائی کے بعد پاکستان کی جانت سے بارڈر بند کر دیا گیا تھا پاکستان نے مجاہدین حکام سے مذاکرات کے بعد افغانستان کے ساتھ سرحد دوبارہ کھولتی ہے مجاہدین حکام قبضہ شدہ علاقوں میں اب روز مرہ کے معاملات دیکھ رہے ہیں شناخت ظاہر کیا بغیر سرکاری اہدران نے کہا کہ مجاہدین اور افغانستان میں داخل ہونے اور پاکستان جانے والے ٹرکوں اور کنٹینر سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں اور مجاہدین نے بیس افہات پر مشتمل ٹیکس دستاویز جاری کی ہے جت میں افغانستان میں داخل ہونے والی اور پاکستان جانے والی مختلف اشیاں کا ٹیرف ترچ ہے خود برامدات اور درامدات کا کاروبار کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ افغان اور پاکستانی امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کو دو بار ٹیکس اور دیگر ڈیوٹیاں ادا کرنی پڑی ہیں انہوں نے کہا کہ تاجنوں کو مجاہدین کو ٹیکس دینے کے بعد کندھار پہنچنے پر افغان حکام کو بھی ٹیکس ادا کرنا پڑا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی حکام بھی فیٹرل بورڈ آف ریزنیو کے مقرر کردہ ٹیرف کے مطابق ٹیکسز وصول کر رہے ہیں ہمیں پاکستان کی سرحد پر کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا افغان ٹرانزٹ اور تجارتی ساز و سامان سے لیس ٹرک حسابتے کی کاروائی کے بعد بہ آسانی سرحد پار کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں آپ کو ہر وقت فراہم کی جائیں گی لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں